بہنس والا قصہ بہت دبا سنا چکا ہوں کٹا مر گیا تھا نا نئے لوگ آ جاتے ہیں جلی سے پرانے بور ہوتے ہیں لیکن نئے والوں کو پھر مزہ بہت آتا ہے نا وہ ایک آدمی کا نماز نہیں پڑھتا تھا مولی صاحب نے اس دیہاتی سے کہا نماز پڑھا کر اس نے کہا نہیں بھائی میری بہنسیں ہیں اتنا میں کیسے پڑھوں انہوں نے کہا پڑھ لیا کر تیری بہنسیں دودھ زیادہ دیں گی اس نے کہا چلو ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں اس نے کہا زہر پڑھ ابھی اللہ تجھے آزمار ہے وہ امام صاحب کا موٹیویٹ کرنے کا طریقہ ہی صحیح نہیں تھا بھائی اللہ کے لیے پڑھو بہنس مرے زندہ رہے تمہیں کیا کرنا ہے اس نے کہا چلو زہر پڑھ کے دیکھتے ہیں زہر پڑھی تو دوسری بہنس مر گئی بڑا پریشان ہوا امام صاحب نے کہا اللہ آزمار ہے بس دیکھ رہا ہے ابھی ایک دم بڑے گدود اثر پڑھی تیسری بہنس مر گئی مغرب پڑھی چوتھی بہنس مر گئی بڑا پریشان ایک کٹا رو رہا تھا چیخ رہا تھا بہت زیادہ بہنس کے چھوٹے کٹے ہوتے ہیں شور مچا رہا تھا تو یہ دیہاتی اسے کہتے ہیں زیادہ شور نہیں مچار تو تو خالی دو نفل کی مار رہے ہیں تیرے باپ دادوں کو مارنے کے لیے چار چار فرض پڑے ہیں تو خالی دو نفل پڑھوں گا مر جائے گا تو اس کا مر جائے گا